السلام علیکم جی کیا لیا آپ کو امیت کرتا ہوں آپ سب خیر ایسے ہوں گے ہاں جی اگر آپ اپنا گینس کا بل چیک کرنا چاہتے ہیں آن لائن تو آپ کیسے چیک کر سکتے ہیں تو بینہ ٹیم میں اس کی سٹارٹ کرتے ہیں آپ نے یہاں پر آنا ہے آپ نے سوئی گینس بل آن لائن چیک پر اوپر یعنی کہ لکھنا ہے اور کلک کر دینا ہے تو یہاں پر سوئی ناظرین گینس کی ایس این جی پیل یعنی کہ ان کی ویب سائیڈ ہے تو یہ پہلے نمبر پر آئے گی تو آپ نے اس کو پر کلک کر دینا ہے تو کلک کرنے کے بعد آپ نے آ جانا ہے ادھر تو یہاں پر بہت سارے اوپشن ہیں یہاں پر لوڈ کمپلین بھی کر سکتے ہیں اپنی کمپلین ٹریک بھی کر سکتے ہیں گیٹ یوار گینس بل وغیرہ اور بھی کافی ساری چیزیں ہیں جو آپ چیک کر سکتے ہیں تو ہم نے موقع پر جو ہے نا اپنا بل چیک کرنا ہے تو بل چیک کرنے کے لئے آپ ان میں سے کسی بھی اوپشن پر کلک کریں گے تو یہاں پر بل انفرمیشن ہے آپ کے پاس نہیں آئے گی تو آپ نے کیا کرنا ہے یہ سامنے آپ کو نظر آ رہا ہوگا بل انفرمیشن تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کے اوپر کلک کر دینا ہے تو میں نے کلک کر دیا تو ابھی جی یہ لیں اب یہاں پر آ ویسے کب ایسا ہوگیا آپ اپنے نیچے آ جانا ہے تو یہاں پر آنے کے بعد یہاں پر آپ نے اپنا کنزومر نمبر جو آپ کا ہوگا وہ آپ نے یہاں پر ٹائپ کرنا ہے یعنی کہ آپ کے بل کے اوپر آپ کا کنزومر پرانا بل پڑا ہوا ہے تو اس کے اوپر کنزومر نمبر ہوگا وہ آپ نے ایڈ کرنا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ نے جو ہے نا چپٹر ایمیج کوٹ جو ہے نا یہاں پر فائف آئی کے جو لکھا ہوگا ہے یہ آپ نے یہاں پر ٹائپ کر دینا ہے ٹائپ کرنے کے بعد آپ نے سبمیٹ کر دینا ہے اور آپ کا جو بل ہوگا وہ آپ کے سامنے آ جائے گا تو یہاں پر یہ انٹروڈیکشن کنزومر آئی ہے اس چیز کو آپ چھوڑ دیں یہاں پر اگر آپ اپنا ایک آنٹ بنانا چاہیں تو ایک آنٹ بھی بن جا سکتے ہیں اس کے لئے الگ ویڈیو بنانی پڑے گی کیونکہ یہ پروسس بہت ہی لمبا ہے تو یہاں پر آپ اپنا بل جو ہے نا ایس ایم ایس کے ذریعے بھی یعنی کہ مگوا سکتے ہیں ایس ایم ایس الارٹ کے ذریعے یہاں پر آپ نے اپنا نمبر ریجسٹر کرونا ہوگا بس اور کچھ نہیں تو یہاں پر جی کنزومر نمبر ہے فور ایکزمپل یہاں پر کنزومر نمبر ایس ایم ایس الارٹ ہے یہ کنزومر نمبر آگیا سین ایس نمبر آئے گا سین ایسی یعنی کہ یہاں پر آپ نے اپنی یہاں پر کنزومر نمبر یہاں پر سین ایسی یہاں پر سین ایسی ایسی ڈیٹ ایم ایڈریس موبیل نمبر تو یہاں پر ایم ایل بل یا ایس ایم ایس آپ نے یہاں پر دونوں کو اگر ایم ایل پر مگوانا چاہتے ہیں تو ایم ایل کرتے ہیں اگر ایس ایم ایس تو ایس ایم ایس کے اوپر ٹک کر کے آپ نے سمیٹ کر دینا ہے تو آپ کا جو بھی بل ہوگا وہ آپ کو ایس ایم ایس کے ذریعے بھی اطلاع آپ کے پاس پہنچ جائے گی لیکن ایک چیز کا اپنے خیال رکھنا ہے کہ آپ کی سم جو ہے نیٹ ورک چین نہ ہو ایک ہی نیٹ ورک کی ہو یعنی کہ کافی مرد با ایسے ہوتا ہے کہ ہمارے پاس سم موبیلنک کی ہوتی ہے اور نیٹ ورک چین کر کے ہم اسے نمبر تو موبیلنک کا ہوتا ہے لیکن نیٹ ورک چین جونے کے بعد وہ زونگ کا یا کسی بھی نیٹ ورک پر ہم کنورش کروار رہتے ہیں تو ایسا سسٹم نہیں چلے گا تو آج آپ جی چھوٹی سی ویڈیو آپ کو پسند دیئے اور پسند دیئے تو پلیز ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا شکریہ